صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الأمین وَلَنْ يَدِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُ كَبِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّا بِسْمِ مُنْتَقِمِينَ اللہ پاک دی لاریب کتاب بے عیب کتاب کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید دی دوسرے سپارے دے تیسرے رکو وچوں ایک آیاء مبارکہ تلاوت کیتی ہے اِمَافِلْ عِسَالِ ثَوَابِ دی مَافِلِ اور تَعْزِيَت دی مَافِلِ اللہ تعالی بیٹے محمد سجاد نو غریقِ رحمت فرمائے والدین پینا پائی عائزہ وقربہ سارے لغدیا نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے سبر دیا والے نال شاہ صاحب دی پیر صاحب دی اجازت نال حکم نال دو گزار اشاعت وڑے سامنے رکھاں گا میرے مزاج نو حباب جان دے نمیج مہمان نہیں مزبان آئی سپینڈ دا ماں قاری عبد الرحمان میرے نہ آئے کرنانے کا آئے اے بیٹا کہنے نے جلالی نسبت ہے اے فخر میرا سعدادہ غلامہ نوکے رہا اللہ قبول فرمائے بلا تمہید اللہ پاک نے فرمایا جدو مصیبت دا ٹائم آوے تے سبر کرنے والے او لوگ نے جنہ دی زبان ہوتے اجاری اندہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تیری بارگاہ وچوں ایتھو تک پہنچے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تے جدو تیرا حکم آجائے گا پھر تیری بارگاہ وچھ حاضر ہو جا مانگے مفسرین فرمادے نے کہ گل چنگی لکے اے احباب تی زبان ہوتے ایک علمہ جاری ہو جاندہ ہے سبحان اللہ کوئی شہ سون ہی نظر آجائے کہ زبان ہوتے اجاری ہو جاندہ ہے ماشاء اللہ اگر کوئی بندہ اللہ دے کارتی مدرسے دی خدمت کرے کہ مولوی صاحب کہنے دے جزا کرنا جے کچھ چیز مل گئی ہے شکر ادا کرنا ہوئے پھر اسی کہنے ہا الحمدللہ لم بھی فیرستے جدو اے ہو جا ٹائم آجائے جڑا اسی دیکھنے ہا پہے پھر میری دے تو اڈی زبان ہوتے ہونا چاہیے دے اِنَّا لِلَّا مفتی آمدیار خان اور علامہ اسماعی الحقی بہت سارے مفسرین فرما دے نے کہ اے ایسا خوبصورت قلمہ ہیں جیڑا اللہ پاک نے اپنے محبوب دے محبوب دی امت نو عطا فرمائے حضرت آدم اللہ نبی جنا و علیہ السلام تو بن اسرائیل دے آخری پیغمبر ایسا روح اللہ تک کسے پیغمبر دے کسے امت نو اللہ نے ایک علمہ عطا نہیں کیتا ایک علمہ عطا کیتا ہے دے محبوب دے محبوب دی امت نو عطا کیتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام دے حالات تسی سنے نے ابراہیم علیہ السلام دے نارے نمرود بھی جانا دے بیٹے نو زیپا کرنا بھی تسی سنے حضرت زاکاری علیہ السلام دے آرے دے دھلے سیدھی آواز آمنا اے تسی سنے انہ دے کلمات قرآن پاک بچ موجود نے حضرت یاکوب علیہ السلام نے بھی وقت تو وقت جیڑا کلمہ بولے اب استعمال کیتا ہے یا آسفہ علیہ یوسفہ وَبْ يَدْ تَدْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمِ ہے میرے یوسف تیری جدائی تیرے افسوس میرے یہ اکھا بینائی ختم ہو گئی ہے سفیدی آگئی ہے لفظی یا آسفہ علیہ یوسفہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب سارے پیغمبرہ دے کلمات اپنی جگہ ہوتے خوبصورت نے جیڑا کلمات تو انو پہ عطا کرنے اِنَّا لِلَّا ایسا خوبصورت کلمہ ہے جیڑا بندہ اپنی زبان تو عطا کرے گا اللہ پاک اس بندے دے غب نُحلقہ کر دے بے گا قدی قدی انجون دے ٹائم آوے نا آنٹی گوانٹی دے کار اسی اپنے کار پہ کے کہنے یارے کی کرتے نہیں پہے چنگیں مسلمان انہیں دیا بی بیا گری بچ کلو کے ماتم کر دیا نے پیا اللہ پاک فرما دے جتو ٹائم آیا اپنے کار گل لن دیئے فیر گل جو کے دوسرے کار لہٰذا جس بندے دے اپنے کار پریشانی دے مصیبت آوے مفتی آمد یارخان دے علامہ انہیں تفسیر وچ لکھے ہیں اللہ پاک فرما دے ایس قلبے دی برکت نار اللہ پاک اس بندے نُو سبر دی دولت لی عطا فرمائے گا اسی جنہ سبر لئی ہے نا بیٹے سجاد نُو اللہ غریب ارامت فرمائے سبر ایک گو یہ نہیں ہے کہ ایدہ کن لوگے چار جو میراتا ہونگی یا دے کل مک جائے گی نا سبر ہی کیسی چیزیں جدو عمر میری تحت وٹی بارہ سال ہو جائے چلتیاں چلتیاں قد ایک سو تے بارہ سال بھی ہو جائے پہ جدو بندہ بالک ہوئے ہیں اس دن تو لگتے ہیں جدو قبر دی آنے رہے مجھ ڈورکے ہیں اس دن تک ضبر کرنا ضروری اسی موت سبر سمجھنے سبر یہ نہیں ہے سبر تھا مفہوم سمجھ کے لیا وہ علامہ حقی فرماتے ہیں ایک لفظ ایک کتمان وَمَنْ أَزْلَمُ مِمْمَنْ قَاتَ مَشْحَادَةً عِنْدَ اللَّهُ اجرے لفظ قَاتَ مَائِنَا اجرے تُو بڑے ایک کتمان کتمان جو مالا ہونڈے ہے پڑھتا پوشی کرنا اور اے اللہ دی شان اللہ دی صفت کہ اللہ ستار الْعَيُوبِ اللہ فرمان دے جیڑا بندہ دنیا ہوتے کسے ایک بندے تھے ایک عیب اتے پڑھتا پائے گا کل قیامت والے دن اللہ باگ اس بندے دن ہزار پہ بہتے پڑھتے پائے گا اسی کے لئے سبر بھی کل کر لیا پہ کتمان کمان گفتگو مختصر کتمان کمان ہونڈے کسے عیب اتے پڑھتا پڑھنا منو پتہ لگ دائے نا کہ میرے ایس بیٹے یا ایس بیٹے بچ کوئی عیب ہے اسی پھر ڈیوڑی بچ بیک ہے بیٹک بچ بیک ہے گلی بچ بیک ہے تُوپے بیک ہے چھاوے بیک ہے سبتہ تھاماتے جنہ چروں دے عیب نو جا کے پھلو رہیے نا بندیا پندے لو دس گئے نا اتا روخش ہے حضم ہوتی اجھ کہنے اسی پنج کے لو دو دے پہ کے بھی حضم لکڑ آزم پتہ آزم اللہ دیو بندیو ہاری سے حضم کر لئی جائے کسے بندے دی کمزور انو بھی حضم کرو نا اللہ فرما دے جنہا کمزور انو حضم کرے او بندہ سابر ہے اور ایک جملہ جنہا لفظ ہے نا سبر جنہا بنا سبر کرنے والا ہوئے انو کہنے دے لے سابر لیکن او سبر ہے جنہا گوانیہ دے کار مسئلہ بڑھیا ہے دے بندہ اپنے کار پہ ہے کہ آپ جے تیانو سمجھا دے پیا کہ میرا پتر یہ تیانو سمجھا دے پیا جو کرتے نے پہے اللہ نہ کرے دے میرے چاہیے ساڑے کار پیچھتے تیانو آوے دے اس طرح دے عمل نہیں کرنا اللہ باق فرما دے اپنے کار پہ کے تیانو پہ سمجھانے اللہ تنو بھی سبر دا جراتا فرمائے گا دوسرا جملہ ہے وہ ہے کہ موتہ سبر سبر ہوندہ کوئی نہیں پیا سبر آمدہ کوئی نہیں پیا لیکن فر بندہ اٹھتے آتھانو روکے سینے تھے یا پٹا ہوتے نام آرے آنسو بہائے لیکن اے ناکبے کہ موت سی گوانٹیان دے آساڑے کر گئی ساڑا دادہ دے فوت ہویا ایک زویہ سالان دا اببا جی فوت ہوئے انہیں نویہ سالان دے مڑا سا ڈائجرے ستارہ سالان دا فوت ہوگیا ساٹینی سی کسے کر دی موت سی اللہ پاک نے فرمایا زبان بھی بند کر ہتھ بھی روک لے جہتو تو سبر کرے گا سبر سابر والا سبر سبر ہے تنہو دے تو بھی زیادہ اجر موتہ سبر والا بھی عطا کرے گا تیسرے درجہ سبر ہے موستا پھر ایدھا مانا ہے وے کہ کدھی کدھی انجھوں دے پیٹتا رہے نہ نا پندہ اساڑ گیا اساڑ گیا اساڑ گیا بیٹ گیا جہتو اللہ نہ کرے پورا ٹائم آوے تیجیڑی تی بیوان ہو جائے ادھے سیر تو لاکے نہ دو بڑڈا ادھے کمر نہ مل دی گیا ادھے سیر دیوال کھول کے کہتو گیا نے تیرا ریاں کھاک نہیں وہ چھڑ کھاک نہیں گیا تیجیڑ خود کر کے تیجیڑ کپڑا لے کے بیٹھیں یہ جی تو ایج بیٹھیں رہی تیجیڑ بیج بڑھے گا گوڑا ایک گوڑا قیام تک تیرے پیٹ بیجو جانا کوئی نہیں اٹھے منجی تے جا کے سنگڑا پند کے وال کھول کے ایک باری وہ ویلہ کال تاکہ تیرے تیجیڑا گوڑا بک جائے پینا پرامہ دے دوزیاں لوکہ دے بننے سنگڑے نو چیڑی تی کھول کے سیرتے دپٹا لے کے آکے یا اللہ تیری طرف ٹائم آئے اندہ لیلہ پڑھ کے تیرے کوئی سبر مگنیا اللہ باقی فرمہ دے سابر نروی بہتا سابر نروی درجہ تلو اللہ تاہم آئے گا اسی سبر کرتے کوئی ہی سمجھنے پہ سبر دو دیڑے دو دیڑے نہیں جدو ہو اس مالی مر تک سو سال بھی عمر ہو تو سبر سبر ہند آئے دو درجہ دے تو بڑھ دے لے وہ مندو دے تو انو شاید نسید بھی نہ ہو دے پانچ درجہ سبر دے سابر مستبر متصبر پھر سبار ادھے تو بڑھ درجہ سبور دا میرے تو ہٹے باتے بھی کلب ہیں اللہ دے نبیان تے سیابا کے آئے بیعت باتے بھی کلب آئے لے ضرور اب اس قل دی ہے کسی قل سمجھ یہ تے صحیح ان جڑ سبر سبار تے میرا بتیس سال سکول پڑھ ہے ادھے بھی جہوڑی کلب ہ سبر دا قوالٹی پہ قوانٹی ادھے تھوڑا جا فرق تو سی سمجھ لاؤ احباب تھوڑے دی قریب تے شریف لیاؤ جگہ بند جائے گی میٹ لاؤ اکی فہم تھوڑے آخری جمل عرض کرنا پیا جی سب بار اور سب بور اے جنے دو درجے نے انہ دا فرق قوالٹی دا تے یا قوانٹی دا اے کنوں نصیب ہو گا سابر اور مستبر تے موتہ سے پھر دے درجہ ہوں تے میں دوسری پہنچ گئے ادا مطلب ہے کہ اے ملے گا حضرت زاکار علیہ سلام ایوب علیہ 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 پڑے پڑے پیغمبران پیغمبران تو بات بھی ایسے لوگ ہیں جنہ اللہ بات نے اس درجہ انہیں فائز کی تے او کون نے او نے حضرت سید شہدہ امام حسیب دینا دیا رگا بچے سیدان دا خون مفہوم ایک جملے بچے دیگر بیلا مہی وقت قبیلا حسین نماز چاہ نیتی اسیتے نا نیتی نا قضا کیتی ساڑھی حالتے سفر تکال پہ کرنا دیگر بیلا مہی وقت قبیلا حسین نماز چاہ نیتی شمرے پیڑے شمرے پیڑے کانی ماری اتو تیرہ چم چم کیتی اک اک تیر یا تری در لوکہ تکل سی بھی کسی نہیں کیتی سج کے جام حسین دی سبر دی جس نماز قضا نہیں کیتی سبر دی ایسی اسی کسی سبر دی یا اللہ کرنے پہ اللہ زین اعظا اصابت ہم مصیبت قولو انہ اللہ وانہ الی راجعون اللہ پاک فرماندہ جڑا بندہ انہ للہ پڑ لوے اللہ پاک اس بندے دے غم نو بھی حلقہ کر دیں دا ہے جس نوبت نو بندہ پہنچ جائے انہ للہ پڑے تے ادھی برکت اللہ سبر بھی آتا دا ایک گفتقوتے سی کہیں لیکن چونکہ سیدہ احترام ہے